تو یہ چھے گیت جو کی آپ کا مارک درشن کرتے رہیں گے اس یوٹیوب پر آئی ہوپ یہ ایک ہسٹوریکل لیکچر ثابت ہوگا باقی تو آپ کا عاشرواد بتائے گا کمنٹ بتائیں گے جرور آپ اس چیز کی قدر کیجئے کیونکہ ایک ہی لیکچر میں تیساری انفورمیشن کے ساتھ ریاست کا مٹیریل بھی شیئر کرنا یہ اپنے آپ میں بہت ہی چیلنجنگ جوب ہوتا ہے آپ کے عاشرواد سے کوشش کی جو سیکھا ہوا بھی نہیں ہے وہ بھی پرک لے گا پہ دسارے گرے گا پہ دھا پہ گرے سا دسارے گرے سا دسارے سا دھا پہ دھا دھا زبان پہ درد بھری داستان چلی آئی نیرے نیدار پہ نمشکار دوستوں آپ سبھی کا سواغت اور عوی نندن آج لیکچر نمبر 300 میں آپ کا سواغت ہے اور جبھی بھی ہم سنچوری ہاف سنچوری مارتے ہیں یا ڈبل سنچوری مارتے ہیں تو آپ کو ہمارا انداز پتا ہوگا دوستوں یہ دیکھئے آج لیکچر 50 جیہاں دوستوں اردشا تک کمپیٹ کر لیا ہے لیکچر نمبر 100 میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت اور عوی نندن آج ہم نے سنچوری کمپلیٹ کر لیا ہے دوستوں آج لیکچر نمبر 150 میں آپ سبھی کا سواغت ہے آج لیکچر نمبر 200 ہم نے مل کر ڈبل سنچوری کمپلیٹ کر لیا دوستوں لیکچر نمبر 250 آج ایسا ہونے والا ہے جو آج تک یوٹیوب میں نہیں ہوا راگ مالکونس بیس سانگس آف رسپیکٹڈ محمد رفی جی تو آج لیکچر نمبر 300 میں آپ سبھی کا سواغت اور عوی نندن ییس دوستوں آپ نے اور ہم نے مل کر ٹرپل سنچوری کمپلیٹ کر لیا دوستوں اور آج مکیش جی کی پنیتتی پر مطلب 27 اگست کو دوستوں میں یہ لیکچر بنا رہا ہوں آپ کی سنگیت میں ہی سہوا میں جب 200 لیکچر میں بنا رہا تھا 14 جولائی کا ٹائم تھا وہ 2021 مدن مہن جی کی 46 پنیتی تھی جب 200 لیکچر بنا رہا تھا 24 دسمبر کا وہ سمیں تھا 2021 رفی صاحب کا دوستوں 97 برثڑے اور آج پنیتتی تھی ہے دوستوں 27 اگست کو میرا 300 لیکچر میں کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کے سیوک سے آپ کے آشیرواد سے دوستوں کیونکہ یہ آپ ہی کا پیار ہے جس کی وجہ سے میں اتنے لیکچر بنا پا رہا ہوں آپ کا آشیرواد ہے دوستوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے لیکچر روپی جو رن تھے دوستوں وہ بہت ہی کم دن روپی بولوں میں میں نے کمپلیٹ کی کیونکہ 27 اگست کو میرے کو میرا یہ 300 لیکچر آپ کے سمکش پرستط کرنا تھا راک شیورنجنی بیش سانگس آف رسپیکٹڈ مکیش چند ماتھور جی چھے گانے آج میں بتاؤں گا ایک ہی راک پر آدھارت ہیں ریئر میوزک کمپوزرز بھی لیں گے آج فیموس میوزک کمپوزرز تو لیں گے دوستوں 1975 مطلب ڈسنڈنگ آرڈر میں چلیں گے 1975 پھر 72 میں لے کے چلوں گا پھر 71 شیورنجنی اور مکیش جی کا دوست تو لیکچر گزب کا ہونے والا سپورٹ کیجے گا اور سونک آمی جی ہوں چاہے بریج بوشن سانی جی ہوں چاہے ہمارے شنکر جیکشن جی ہوں ایسے کمپوزرز نے راک شیورنجنی میں ہی مکیش جی کی آواز کو کیسے پیرویا وہ ہم اس لیکچر میں دیکھنے والے سپورٹ جرور کیجے گا جو پی ڈی ایف میں شیئر کروں گا وہ سارا کنٹنٹ جو ہم میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کے سمکش چاہے راک شیورنجنی کی دس لکشن ہو چاہے شیورنجنی بیش سانگس مکیش جی ہوں وہ سارے آپ میرے ٹیلیگرام گروپ سے لے لیجے گا تو پہلے میں سنگشپت جانکاری دوستو راک شیورنجنی کی آپ کو دوں گا اس کے بعد اس پہ بیزڈ مکیش جی کے سانگس میں شیئر کروں گا تو راک شیورنجنی دیکھئے دوستو پانچ سور کا راگ ہے سارے گا پہدہ سانگ سارے گا پہدہ سانگ سارے گا پہدہ سانگ اس کا مطلب اس میں مدھیم اور نشاد ورجت ہے اس کے وادی سور کی بات کروں تو دوستو ریشاب ہے دیکھئے ریشاب پہ کتنا نیاس ہو رہا ہے یہ باتیں جاننی بہت جروری ہیں جو شاستری سنگیت میں انٹرسٹ نہیں بھی لیتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جرور آپ اس کو پورا سمجھیں بیس کو کلیئر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اتتی گزب کی امارت جو کی آج بھی قائم ہے وہ کیسے بنی ہے دوستو اس شیورنجنی روپی بیس پر سمباندی سور کی بات کروں تو دوستو دہوت ہے کئی کتابوں میں دوستو شڑج اور پنچم بھی وادی سمباندی مانتے ہیں وہ سکول آف تھوٹ الگ ہے آج جو میں گانے لے رہا ہوں اس میں آپ کو ریشب اور دہوت کا بہت دیکھنے کو ملے گا کئی کئی مشر شیورنجنی بھی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں گا اب میں تھاٹ کی بات کروں تو اگر انڈین اپنیوزک کی انسار دیکھوں دس تھاٹ ہمارے چلتے ہیں تو انڈین میوزک کی انسار کافی تھاٹ ہے اس کا لیکن کیونکہ یہ دکشن بھارت سنگیت پددتی کا راگ ہے تو بائیسوہ میل کرتا ہر ہر پریے سے اس کی اتپتی مانی جاتی ہے اب بائیس کا سنگم دیکھیں بائیس ہی مایکرو ٹونز ہے اپنے انڈین میوزک میں بائیس جولائی کو ہی مکیش جی کا جنم دن آتا ہے بائیس ہی میل کرتا ہے دوکھ سو اس راگ کا اور بائیس ہی اس ناچیز بائیس ستمبر کو اس ناچیز کا جنم دن آتا ہے تو یہ بائیس کا سنگم ہی میں نے سوچا آپ کے سمق شیئر کر دوں اور آگے چلیں تو دیکھئے آڈ آف آڈ آف اس کی جاتی ہے راتری مدھی راتری کا ایراغ ہے نو سے بارہ یہ گایا جاتا ہے دوستوں اب مین سوڑ سنگتی دیکھئے دوستوں جس سے ایراغ پکڑ میں آتی ہے گھرے سا در سا گھرے 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 سا تو آپ دیکھئے ریشب پہ بھی رکھ رہا ہوں دہوت پہ بھی رکھ رہا ہوں گھرے سا در سا گھرے 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 سا اور نیر بھائی راگ اس کے دوستوں تین ہیں ایک تو ہے راگ آبھوگی دہ سارے گھرے لیکن مدھیم پہ جیسی نیاز کرتے ہیں آبھوگی میں تو شیورنجنی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ شیورنجنی میں مدھیم ورجت ہے آپ دیکھیں کہیں کہیں جگہ بھوپالی بھی دیکھتی ہے اس راگ میں اگر میں گھا کو سکپٹ کرتا رہا ہوں دہ سارے سارے پادھا پادھا سار دہ پارے سارے 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 لیکن سارے گھر پادھا رے بھی سامنے آ جاتی ہے اور درگا بھی کہیں کہیں دیکھتی ہے دہ سارے پادھا پادھا سارے 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 تو کہیں کہیں جگہ دیکھیں یہ تین راگوں کا آبھاس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مین فریزز جو اس راگ میں بار بار آتے ہیں دہ سارے گھرے یہ سے راگ سپٹ ہوتا ہے سارے گھرے گھرے سارے پادھا سارے گھرے گھا پار تو یہ امپورٹنٹ فریزز ہیں جو اس راگ میں بار بار آتے ہیں تو مطلب آپ کو جبھی بھی راگ شیورنجنی بیش سانگز کو ریفر کرنا ہوں مکیش جی کے لیے تو یہ ویڈیو دوستو آپ کا مارک درشن کرے گا صرف ایک ہی ویڈیو کافی ہے دوسرا ویڈیو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جبھی بھی آپ شیورنجنی بیش سانگز آف مکیش جی کے لیے آپ کو نولیج لینی ہو تو چلیے شروعات کرتے ہیں 1975 مووی تھی دوستو رفتار عویلاش جی کی شبد رچنا تھی اور مووی میں میوزک ڈیریکشن دیا تھا دوستو سونک اومی جی نے آپ کے نولیج کے لیے بتا دوں دوستو میکسیمم آرینجمنٹ ہمارے مدن مہن جی کا سونک اومی جی نے کیا ہے اور بہت ہی اچھا کام ان دونوں میوزک ڈیریکٹرز نے کیا ہے اس کی مثال اس سانگ سے شیورنجنی بیش سانگ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا گانے کا نام ہے دوستو سنسار ہے ایک ندیا اوریجنل گانا دوستو سی پر ہے مطلب پہلا سفید اسی پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گی تو اب شیورنجنی کے سور آپ کو پتا چل گئے ہیں سارے گا پدھا سادھا پگرسا اب اس کا یوس دیکھئے سونے کومی جی دوارا مکیش جی کی آواز میں سنسار ہے ایک ندیا سکھ دکھ دو کنارے ہیں سراب اتتی سور سنگتی دیکھئے شیورنجنی کا درشن کیجئے ساغا پا پا دھا پا گا ساغا پا دھا پا گا کیول چار سور چل رہے ہیں ساغا پا اردھا ریشب کا تو لنگھان ہے لیکن نا جانے کہا جائے ہم بہتے تھارے ہیں نا جانے کہا جائے ہم بہتے تھارے ہیں سنسار ہے ایک ندیہ سنسار ہے ایک ندیہ سکھ دکھ دو کنارے ہیں نا جانے کہا جائے ہم بہتے تھارے ہیں سرگا پگرسا سنسار ہے ایک ندیہ چلتے ہوئے جیوان کی رفتار میں ایک لے ہے اس لائن کی دو بار ریپیٹیشن ہوئی ہے بادہ سا 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 گھرے گھرے سا سا مگھرے سا مگھرے سا جلتے ہوئے جیوان کی رفتار میں ایک لے ہے یہ دوسری بار کیا ہے رفتار میں ایک لے ہے ایک راگ میں ایک سر میں سنسار کی ہر شے ہے سنسار کی ہر شے ہے سارے سادھا پادھا پاگا گھرے سا سا گھا پاہ پادھا پاگا سا گھا پا پاہ 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 whales پاہ پاہ ڈستا سا سادھا پاہ 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 پاگا گھرے سارر safely ایسا لگا آپ کو یہ گیت کمنٹ جرور کرنا اور کس پرکار کے آپ کو لیکچر چاہیے چاہے رفی صاحب کی ہوں راک بیس سانگ یا ایک پٹیکولر سانگ آپ کو چاہیے یا ریاز بیس مٹیریل چاہیے یا ایک پٹیکولر راک کی سیریز چاہیے کمنٹ جرور کرنا آپ کا سجاو میرا مارک درشن کرتا ہے کہ آگے میں لیکچر 301 سے ان فردر کون سے بنوں گا دوسرے گیت کی طرف لے کے چل رہا ہوں اسی شبکامنا کے ساتھ کہ آپ اپنا آشرباد بنا کے رکھیں گے 1975 سے 72 کیونکہ دوستو Descending Order میں اپنے چل رہے ہیں 75 سے 72 مووی آئی تھی دوستو ملاب ہمارے بریج بھوشن سہانی جی جو کی ایک بہت ہی کمرشل بروڈکاسٹر بھی ہے بہت ہی ملٹی ٹیلینٹڈ پرسنیلیٹی بھی ہے تو انہوں نے ڈبنگ کا کام بہت کیا ہے لیکن وائس آور کے کام کے ساتھ ساتھ دوستو کیا گزب کا سنگیت بھی دیا ہے پانچھے موویز میں ہی انہوں نے سنگیت دیا ہے اس میں سے ایک مووی دوستو ملاب شترگن سنا جی پر فلم آیا گیا یہ گیت ہے اور راک شیورنجنی کا کیا پریوک کیا ہے ہمارے بریج بھوشن سہانی جی نے اگر لیرکس کی بیت کرو تو نقش لیالپوری جی کی شبد رچنا ہے اس میں کئی صدیوں سے کئی جنموں سے دیکھئے دوستو کئی صدیوں سے کئی جنموں سے کئی صدیوں سے کئی جنموں سے اب صرف اتہ انالیسس کیجئے بہت سارے اسٹومنٹس پلیئر بھی ہیں میرے سبسکرائیبرز جو کی بہت اپنا آشیرواد دیتے رہتے ہیں ایک ایورگرین میلوڈیز کر کے ایک بہتی بڑیا میرے سبسکرائیبر ہے دیکھئے یہ بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ ستائیس کو ستائیس اگست کو جرور مکیش جی کا لیکچر بنائیے گا دیکھئے ان کے کم سے کم میرے بیس ویڈیوز میں انہوں نے کمنٹ کر دیا تھا تو یہ آپ کی فرمائش بھی میں پوری کر رہا ہوں تو اب یہاں دیکھئے مشر شیورنجنی کیسے ہوتی ہے تیرے پیار کو ترسے میرا من ایسے دیکھا جائے تو یہ راک پٹ دیپ کے سوار ہے نیسا نیدھا پاما گرے تو تیرے پیار کو ترسے میرا من آجا اب دیکھو ساگرے جو کی وادی سور بتایا تو سکول آف تھوٹ میرا پریزنٹیشن کے اکورڈنگ میں نے بتایا ریشب دہوت کیوں وادی ہے کیوں شڑج پنچم وادی میں نے نہیں مانا شیورنجنی میں وہ بھی الگ سکول آف تھوٹ ہے اگر شاسترکار اپنی بندشیں میں پنچم کو ہی سم دکھا رہا ہے پنچم کا بہت دکھا رہا ہے لیکن آپ یہ لائٹ کمپوزیشن میں ریشب دہوت کی امپورٹنس دیکھئے آجا آجا کے دھورا ہے اپنا میلن دیکھئے کمنٹ کر کے بتاؤ یہ کون سی راگ ہے دیکھ رہے ہیں لائن کو کنیکٹ کرتا ہوں دیکھیں تالبہ طریقے سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے گئی سدیوں سے کئی جنموں سے گئی سدیوں سے کئی جنموں سے تیرے پیار کو ترسے میرا من آجا آجا کے دھورا ہے اپنا میلن کئی سدیوں سے سم تو اس پرکار دیکھیں کیروہ تال میں اس گیت کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس آلو کے گراک پر آدھارے مکیش جی کی جو کرتی ہے اس کو جاگریت کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کا جو انترا ہے یہ شیورنجنی میں نہیں ہے یہ راک چاروکیشی پہ ہے جو کی دکشن بھارت کا ہی راگ ہے دیکھئے سارے گاما پدھنی دھپا دھما پرے گاما پدھنی سانی رینی دھپا تو راہوں میں کہیں میجر میں گانا چلا گیا دوستو کیونکہ چاروکیشی میں گندار شد ہے لیکن بریج کیسے کیا ہے ہمارے بریج بھوشن جی نے دیکھیں نام بھی بریج ہے بریج بھوشن جی اور دیکھو کیسے بریج کیا ہے چاروکیشی کو شیورنجنی سے بتاؤں گا راہوں میں کہیں نظر آیا گاما پا گاما گرے سادہ ساد نی نی دھپا دھنی دھپا راہوں میں کہیں نظر آیا گانے سننے میں آسان ہیں ہمیشہ میں کہتا ہوں لیکچر دو سو گیارہ آپ نے اگر میرا دیکھا ہے کومن راگ بیش سانگس آف مکیش جی جرور دیکھ لینا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی گانے سننے میں آسان ہیں لیکن گائیں گے تو پتا چلے گا کتی باری کیا ہے گاما پا گاما گھرے سادسا نی نی دھپا دھنی دھپا پا اپنے ہی خیالوں کا سایا اپنے ہی خیالوں کا سایا کچھ دیر میرا من لہر آیا اب بریج پھر ڈوگ گئی آشا کی کیران اب یہ او جو کیا ہے اس کی نوٹیشن دیکھو شیورنجنی کی نوٹیشن لیے پاساگارگ سرسا نینی سررے نی دھپا پا ماں گگرے رے جو کی بادی سر ہے آ جا آ جا کے ادھورا ہے اپنا میلن کئی صدیوں سے کمنٹ جرور کیجئے گا کہ یہ پریاس کیسا لگ رہا ہے ایک ہی راگ اور ایک ہی ہمارے مکیش جی کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے الگ الگ میوسک کمپوزرز کی رچنا سیونٹی ٹو سے اب میرا خود کا ایک فیوریٹ سونگ ہے دوستو کلیان جی آنن جی کی رچنا ہے مریادہ مووی آئی تھی ہمارے کھننا ساپ پر فلم آیا گیا ہے بہت ہی ایموشنل سونگ ہے آنن بکشی جی کی لیرکس تھی اس میں دوستو اگر شیورنجنی میں میں مدھیم کا پریوک کر دوں تو یہ رچنا ہم کو مل جاتی ہے تو صرف ایک ہی بیوادی سور کا پریوک ہے اس میں جو کی ہے مدھیم مدھیم اس راگ میں لگتا نہیں لیکن سندر تا بڑھانے کیلئے کیونکہ پبلک کو سنانا ہے پبلک اتنا راگ میں گستی نہیں لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو بتانا کہ یہ پورا جو آتما ہے جو اس گیت میں وہ شیورنجنی کی ہے اس کارن سے یہ گیت آپ کو آج بھی پسند ہے کونسا دوستو تو اب اتتی کمپوزیشن آپ دیکھ لیجئے آپ کو شیورنجنی دیکھ جائے گی شیورنجنی جو سیکھا ہوا بھی نہیں ہے وہ بھی پرک لے گا کہ پہ دسا رے گارے گا پہ دھا پہ گریسا دسا گا سارے رے گریسا دسا ریسا دھا پہ دھا دھا زبان پہ درد بھری داستان چلی آئی پہ 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 پ گا 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 پاما گرے گرے سا بہار آنے سے پہلے بھیزا چلی آئی زبان پہ درد بھری داستان چلی آئی درد بھرے نگویں ہیں دوستو یہ فیلنگ ایک ہی ہے راگ بھی ایک ہے موکیش جی بھی ایک ہی تھے اس کارن سے یہ جو عمر جو گیت ہیں یہ آنے والے سامنے میں بھی عمر ہی رہیں گے دوستو آگے دیکھئے اس کی پوروان پردھانتہ راک کی کیسے ستھاپیت کی ہیں ہمارے کلیان جی آنن جی نے دیکھو آپ موکیشا یہ بدنسیبی میری بھی وہاں چلی آئی زباں پہ درد بھری راستان چلی آئی اب انترے کا دیکھئے سٹرکچر اس پرکار پیرویا گیا ہے یہ بدنسیبی یہ مدھیا میں پا 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 تھا پا پا ماما رے گا یہ بدنسیبی میری بھی یہ میری فیوریٹ جگہ ہے وہاں چلی آئی گا 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 تھا مارے رے گرے سا وہاں چلی آئی زباں پہ درد بھری راستان چلی آئی یہ پر دیکھیں یہ میری ڈیوٹی ہے بتانا کہ تال کے ساتھ آپ اس کو کیسے پیرویں گے زرگا پا گرسا دھگرسا سباں پہ ترد بھری راستان چلی آئی باہر آنے سے پہلے ہزا چلی آئی دھا سا گا سا رے رے گرسا گا سا ری سادھا پا تھا 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 پا 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 تھا پا پا ماما رے گا 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 پا ماما گرے گرسا زباں پہ درد بھری راستان چلی آئی اب کئی لوگ میرے کو کمنٹ کرتے ہیں آپ نوٹیشن کیوں بتاتے ہو ارے بھائی کئی ستار والے بھی میرے لیکچرز دیکھتے ہیں بہت سارے فلوٹسٹ بھی میرا لیکچر دیکھتے ہیں ان کو بہت ہلک ملتی ہے اس لئے تالبت طریقے سے میں شاستر کو بھی گاتا ہوں اور بین ار ٹیچر ایف تو ایکسپلین ایفنگ رگارڈ ٹو ایچ ان ایوری ڈیمنشن اف انڈین میوزک اس لئے تیسرا گیت 1971 کا ہم نے سفر تیہ کیا دوستو اب جب ہی بھی شیورنجنی کا ذکر ہوتا دوستو تو 1970 میرا نام جوکر کو ہم بولنی سکتے جانے کہاں گئے وہ دن تال دادرا ہمارے حسرت جائپوری جی جو ہمارے جائپور کے ان کی لیرکس ہے شنکر جائکشن جی نے راک شیورنجنی کا بہت ہی زیادہ پریوک کی ہے اس میں سے یہ گیت مکیش جی کا مثال ہے اگلی جو میں رچنائے لینے والا ہوں دوستو وہ ہمارے شنکر جائکشن جی کی ہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ شیورنجنی کا پریوک شنکر جائکشن جی نے کیا ہے دیکھئے میرا یہ راک شیورنجنی بیس لیکچر جرور دیکھنا سانگس آف شنکر جائکشن جی آپ نے بہت پیار دیا ہے ویسے اس کو ون لیک ویوز سے زیادہ اس کے ہو چکے ہیں آگے بھی آپ ایسے سائیوک کریں گے تو ایسے ٹائپ کے لیکچرز میں اور لاتا رہوں گا جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے اتنا سا شاستر دیکھئے آپ اتنا کمپوزیشن کا اوری شیورنجنی یہ پوجا کرتے ہوئے درشن کیجئے سارے گا پادھ سارے گا دگر گھر سادھا پا پا دھا پا پادھا پا گھر سا پا 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 چاہے کہیں بھی تم رہو چاہے گے تم کو امور بھڑ تم کو نہ بھول پائیں گے دادرہ تال چل رہی ہے میری پنٹو تھری پنٹو تھری جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے سارے گا پادھا سارے گا رگر گھر سادھا پا پا دھا پادھا پا گھر سا پا 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 چاہے کہیں بھی تم رہو چاہے گے تم کو امور بھڑ تم کو نہ بھول پائیں گے سارے گا پا دھا پا گھر سا سارے گا پا دھا سارے گا رگر گھر سادھا پا 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 دھا پا گھر سا پا پا سام دیکھا دوستو تو یہ ایک نایاب رچنا اب آنترے کی طرف دیکھیں شد گندھار کی بیوٹی کیسے بنتی ہے اس رچنا میں اور شیورنجنی کا دیکھیں جو ایس تھیک ایلیمنٹ ہے شیورنجنی کا وہ کیسے کھل کے آتا ہے میرے قدوں جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے پا پا پدھا پا گھا پدھا سا 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 سارے گا رگر سادھا پا میرے قدوں جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے آپ دیکھیں دونوں گندھار کا پریوگ مجھ کو رولا رولا دیا گا پا 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 گھا گھرے گھر سا جاتی ہوئی بہار جاتی ہوئی بہار میں عبروات مکرم دسا سادھا پا گھر رگگر سا 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 جانے کہاں آگئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم رچھائیں گے so this was the fourth composition in Rakshivaranjani تو 70 تک کہ ہم نے جو جرنی تھی وہ cover کی اب 70 سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں 64 میں movie تھی دوستو سنگم جی ہاں شنکر جے گشن جی کی ہی اس میں دوستو music direction تھی دیکھیں lecture جرور تھوڑا بڑا ہو جائے گا لیکن آپ کو وعدہ بھی کرنا ہے کہ آپ پورا دیکھیں گے اور support کریں گے اوہ میرے سنم شیلیندر جی کی شبد رچنا ہے اس میں دوستو اور 64 سنگم راج کپور صاحب ویجندی مالا جی پر ٹلمایا گیا ہے اوہ میرے سنم اوہ میرے سنم اب دونوں گندھار کی میں نے جہاں بات کی تھی دوستو اس کی جو پریکاشٹہ ہے وہ اس گیت میں ستھاپی تو یہ ہے پریگیا ہے اوہ میرے سنم تینجز میں اور اوہ میرے سنم اوہ میرے سنم اوہ میرے سنم دو جسم اگر ایک جان ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم اب مکیش جی کا پورشن دیکھئے اسی رچنا میں سنتے ہیں پیار کی دنیا میں دو دل مشکل سے سماتے ہیں پدھدھا پا 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 پدھدھا پا پا پدھدھا پا پا گا 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 کیا گیر وہاں اپنوں تک کے سائے بھی نہ آنے پاتے ہیں تو دسا سارے رے 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 سارے گا 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 تو کیا گیر وہاں اپنوں تک کے سائے بھی نہ آنے پاتے ہیں سائے بھی نہ آنے پاتے ہیں تو مدھی ہم کا دیکھیں ویوادی پریوگ رے 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 گا 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 سا سائے بھی نہ آنے پاتے ہیں ہم نے آنکھر کیا دیکھ لیا کیا بات ہے کیوں حیران ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم او میرے سنا او میرے سنا اسی مووی میں دیکھئے دوستو اگر شیوران جینی میں دینا رہا اب کئی لوگ اس کو بہر بھی کہہ دیتے ہیں جو گوگل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بھئی اگر گوگل پہ ہی صحیح انفورمیشن مل جاتی تو میرے کو یہاں پر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو گوگل پہ آپ نربھر بلکل مت رہیے گا کیونکہ ہاں پر کتابی گیان زیادہ ہے پریکٹیکل گیان کم ہے ادھر میں وادی سم وادی کہاں پہ سم آ رہا ہے راگ کی چلان ایک ایک چیز آپ کو پریکٹیکل روپ میں ستاپیت کر کے بتاتا ہوں کہ کیوں یہ یہ راگ ہے کیوں وادی سم وادی یہ مانا ہے میں نے اور کیا پیچھے شاستر ہے تو اس چیز کو دوستو آپ سمجھیں گوگل پر نربھر رہ کر کمنٹ مت کیجے گا تو آپ دیکھئے ساسا گھرے 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 رے سا رے گھرے مگرے سا 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 مدھیم ویوادی سندگی ہمیں تیرا ایت بارنا رہا ایت بارنا رہا آپ دیکھو آپ دوستوار ویوادی ہیں ساسا گھرے گھرے رے سا رے گھرے سا 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 پدھد سا دھپا ماما ماما ماں پدھا پماغ گھرے 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 سا سا گھرے سا 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 بتاؤ بار بار شد دہوا تا رہا ہے گھنڈھار بھی شد ہو رہا ہے تو بہر بھی تو دور دور تک نہیں ہو ہاں انترے میں جرور شیورنجنی سے بہت کافی دور ہو جاتی یہ جرور میں مانتا ہوں انترہ بتاتا ہوں اس کا شاستر دیکھئے یہاں پر تم ہی تو تھے جو زندگی کی راہ میں بنے تھے میرے ہم سفر وہ میرے دوست تم ہی تھے اب تم ہی تو تھے ریشب پر نیاس دکھایا سارے بھید کھل گئے شاستر دیکھو سار سا گھر ریگر ری سارے گھم گھر سا 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 زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا تو یہ چھے نایاب رچنائیں راک شیو رنجنی پر آدھارت آئے ہوپ آپ کو سمجھ آیا میرے دو بیچ بولی ووڈ سنگنگ کے چل رہے ہیں جو آپ کبھی بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک تو ریٹرو سانگز دو اکٹوبر دو آجار بائس سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور ایک بولی ووڈ سنگنگ کا بیچ ہے جس میں میں ہر ٹائپز کے سانگ لیتا ہوں راگ بیس سانگز لیتا ہوں نوٹیشن دیتا ہوں اس کا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں ٹیلی گرام گروپ میں یہ جتہ بھی کنٹنٹ میں نے شیئر کیا پیارنٹ سکیل کا راک شیو رنجنی کا اس پہ آدھارت جو گیت موکیش جی کے بتائی یہ پیڈی ایف آپ نشلک لے سکتے ہیں بینیفٹ لے سکتے ہیں تو یہ میرا تین سو بہ ٹرپل سینچوری آپ کو کیسی لگی بتائیے گا سیونٹی فائیب میں ہم نے دوستوں دیکھا رفتار سونی کومی جی نے شیو رنجنی کا پریوک کیا پھر سیونٹی ٹیو میں آیا ہمارے بریج بوشن سانی جی نے کس پرکار ملاب کر آیا شیو رنجنی اور موکیش جی کا سیونٹی ون میں کلیان جی آنن جی زوبان پر درد بھری داستہ مدیم کا پریوک کر کے ہم نے دیکھا اس نایاب رچنا مریادہ کو اور پھر سیونٹی میں نائنٹین سیونٹی میں میرا نام جوکر شنکر جے کشن جی موسیقی